سبسکرائب کیا چینل سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں واقعان چھے پرکار واقعات کتی ویدھانِ استات یا ورن واقعات چھے تین پرکار مان لے جاتات یعنی واقع میں کتنے ویدھان ہوتے ہیں یعنی کتنے فقرے ہوتے ہیں ویدھان یعنی فقرے یعنی کلاوز تو اس کے حساب سے آپ یہاں پر واقع کے پرکار دیکھیں گے کی والواقع مشرواقع یعنی سنیوکت واقعی کیولواقع یعنی سمپل سینٹنس یعنی مفرد جملے مشرواقع یعنی کامپلیکس سینٹنس یعنی مخلوط جملے سنیوکت واقع یعنی کمپاؤنڈ سینٹنس مرکب جملے کیبلواقع تین روز سکاری لو کر اٹھتے تو قسورتی سامنیات کھیڑتوں کا ہی کیولواقع یعنی یہ مفرد جملے ہیں یعنی کیول واقعے میں صرف ایک ہی فیخرا یا کلاوز ہوتا ہے یعنی اس میں ایک ہی ادیش ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک ہی آپ اس میں ودہ بھی ہو سکتا ہے کیول واقعے ہیں ودہن آرتی پرشن آرتی آگی آرتی ہوکار آرتی کیون نکار آرتی یا تلکونتیا ہی پرکار چیہ سو شکتے یعنی سیمپل سینٹنس جو کیول واقعے ہیں مفرد جملہ ہے وہ ودہن آرتی یعنی سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے پرشن آرتی یعنی کہ استفاہم یا سوال یا جملہ آگی آرتی یعنی افرمیٹیو سینٹنس ہو کر آرتی یعنی اخرار یا جملہ اور نکر آرتی یعنی کہ انکار یا جملہ یہ سب میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ مخلوط جملے کو کہتے ہیں مخلوط جملے کو کہتے ہیں مخلوط کی یعنی کامپلک سینٹنس پاؤس آڑا آلہ کی آکاشات کارے ڈھگ زمتات وہ پاؤس پڑو لاکتو ہی مخلوط جملے ہیں مخلوط جملے ہیں دون کی وہاں ادھیک واقعہ استات یعنی اس میں دو فخرے یا دو جملے مل کر ایک بڑا کامپلک سینٹنس بنتا ہے جی ایک میکاور اولمبون استے یہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے اولمبون استے ارتھا چاہززشٹین سوطنتر اسنانے واقعے مکھے واقعے استے یعنی مطلب اور معنی کے لحاظ سے جو آزاد فقرہ سوطنتر یعنی آزاد فقرہ جسے مین کلوز بھی کہتے ہیں وہ مکمل ہوتا ہے تر مکھے واقعے اور اولمبون اسنانے واقعے گون واقعے استے یعنی جو آزاد فقرہ ہے یا مکمل جملہ ہے اس کے اوپر ایک منحصر رہنے والا سب آرڈینیٹ کلوز یا پھر جسے آپ تابع فقرہ کہیں گے وہ گون واقعے ہوتا ہے تھی ساتوہ ہے سنی اکتوہ کے مندر و سکاری گنیت차 ابھیاص کرتے یعنی سندیکاری مراتی차 ابھیاص کرتے اب یہ دو فقریں ہیں دونوں اپنے معنی اور میں لحاظ سے مکمل ہے مندر و سکاری گنیت차 ابھیاص کرتے یہاں مکمل ہو رہا ہے اسے جوڑا گیا ہے آنی سے یعنی اور سے سندیکاری مراتیچا ابھیاص کرتے مہر خو کھوت بھا گھیل کیوں وہاں لنگڑی کھیڑل اب یہ کیوں وہاں سے جوڑا گیا ہے یہ سنیوکت واقعہ ہے یعنی یہ مرقب جملے ہیں compound sentence ہے سنیوکت واقعہ دون واقعہ ستاعت یعنی مرقب جملے میں دو جملے ہوتے ہیں دون واقعے بھیانوئی اویے یا نہ جوڑ لے لیاستے یہ دونوں جو جملے ہیں یہ کنجکشن سے یا حرفے رب سے جوڑے ہوتے ہیں یعنی کنجکشن جسے آپ اردو میں حرفے ربت کہتے ہیں اس سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے پنتیس وطنت راستات لیکن یہ دونوں بھی مکمل ہوتے ہیں آزاد وقعے ہوتے ہیں منجتین دون کیول واقعہ ستاعت یعنی دونوں دو مفرد جملوں سے دو سمپل سینٹنسے مل کر جبنے ہوتے ہیں ارتا چاہ درشتی نے تے ایک میکاور آولم بن نستات یعنی مطلب اور معنی کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے پر منصر نہیں ہوتے تے ایک جوڑ واقعہ ستے یہ ایک جوڑ جملہ مرقب جملہ کمپاؤنڈ سینٹنس ہوتا ہے چلے اس کی کچھ ایکزیمپلز دیکھیں گے کچھ اس کی مثالیں دیکھیں گے واقعے روپان ترے دون واقعہ ہیں پاؤس پڑھلا انگن اولے زھالے یہ کیول واقعہ ہے پہلا کیا تھا پاؤس پڑھلا یہ بھی ہے انگن اولے زھالے یہ بھی ہے پاؤس پڑھلا انگن اولے زھالے یہ بھی کیا ہے یہ کیول واقعہ ہے جہاں پاؤس پڑھلا تے وہاں انگن اولے زھالے یہ مشر واقعہ ہے یعنی کہ یہ مخلوط جملہ ہے پاؤس پڑھلا انگن اولے زھالے یہ سنیت واقعہ ہے اب یہ آنی سے جوڑا ہوا ہے یعنی کہ یہ مرقب جملہ ہے اور جسے آپ سنیوک تو واقعے کہہ سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ